اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام یا معیدو یا معید یا معیدو تو یہ اگر کوئی بہت زیادہ مریض ہو یا بہت خطرناک بماریوں کا شکار ہو تو یہ جو عربہ اناثر ہیں یہ اس میں بھی یہ چیزیں بنابنا کے اس کو استعمال کروائی جا سکتی ہیں مریض کو اس کا روحانی علاج بھی ہو جائے گا پھر میں پھر اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع ملا یا ایسا ہوا تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کو اپنی زندگی میں کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ میں بتاؤں گا کہ یہ جو عربہ اناثر ہیں ان کے کمالات کیا ہیں ویسے تو یہ کمالات ان کے یہی ہیں کہ یہ جو حاکم ہیں ان کی جو طاقتیں ہیں یہ جو ہماری گردش انبیس میں رہتے ہیں ان فلکیات کی تو ان کو حاصل کرنے والا یہ ایک علم ہے یہ اب اس طرف چل پڑا ہے لیکن اب ان کو انہی انصروں کو دوسرے طریقے میں کیسے استعمال کریں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں اس کے اوپر بھی یہ بتاؤں گا سب کو کہ یہ اتنے مقصود یہ چیزیں ہیں ایک ایک حرف کی اور یہ زکاہ دی جا رہی ہے جو پڑا ہی کی جا رہی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر ہر حرف کی الادہ الادہ طریقے سے سمجھیں کہ وہ اس کی زکاہت ادا ہوتی جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جسے میں بڑی آسانی کے ساتھ بتا رہا ہوں یہ بڑی مشکل اور تقیق قسم کی چیزیں ہیں جو پہلے کبھی بیان ہی نہیں ہوئی میں نے نہیں دیکھی اگر کسی کو پتا ہوگا تو پھر پتا نہیں اس نے بتایا کیوں نہیں ہے تو یہ ہے کہ یا مہیدو تو اس کا بھی جو حاکم ہے وہ ستارہ زہر ہے تو یہ اس کے دیئے بھی دوہزار انیس میں فروری مارچ اور نومبر تین مہینے ہیں تو اس کو بیرد کرنے کے لیے سب سے پہلے حاکم دن جمعہ کا یہ آگیا کیونکہ یہ تو اب آگے آئیں گے یہ گزر گئی ہیں یہ چار سو انسٹھ مرتبہ یہ ستارہ زہرہ یہ ایک اس کے بعد یہ ستارہ کمر دو اس کے بعد یہ مریخ تین اور یہ مشتری یہ دوسرے برج کے ساتھ ہے اس میں یہ نہیں ہوگا یہ اس میں آئے گا تو آگے بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ اپنے دوسرے برج کے ساتھ آ رہا ہے اس میں بھی نہیں ہوگا تو یہ چار مرتبہ اس کا ورد ہو گیا اس کے بعد دو تاریخ آکم دن افتہ کا ہوگا یہ پانچ سو سی مرتبہ تو اس کو یہ زہرہ ایک کمر دو یہ مریخ تین اور یہ مشتری اس میں نہیں ہوگا یہ اس میں ہوگا چار مرتبہ اس میں بھی ہو گیا مسال کے طور پر جیسے اس تارہ زہرہ میں ہی پڑھائی اگر کی ہے تو یہ زہرہ کی جو سمت ہے اس کی جو حاصل ایک جو پوزیشن ہے وہ مشرق کی جانب ہے تو مشرق کی جانب اپنا روح کا رکھے تو یہ پڑھا جائے گا پانچ سو اسی مرتبہ اس کے بعد دوسری ساتھ آ رہی ہے کمر کی مطلب یہ اس کے یہ آئین کا اس کا انصر ہے حرف کا تو اس کی طاقت دینے کے لیے حاصل اس کو ایک ترتیب سے کرنے کے لیے یہ اس چیز کا علم ہے تو یہ ہو گیا مشرق کی طرف پانچ سو اسی مرتبہ اب یہ ایک اس کے بعد یہ کمر تو بارہ بچ کے ستارہ منٹ پہ اب یہ پہلے مشرق کی طرف کیا تھا موں کر کے اب جنوب کی طرف موں کر کے تو پانچ سو اسی مرتبہ پڑھیں گے یہ کمر اس کے بعد مریخ آئے گا تو اس میں یہ اس وقت کے یہ جو لکھا ہوا ٹائم اس کے مطابق اب شمال کی طرف اپنا روح کر کے تو پھر اس کو پڑھیں گے یہ سارا اس لیے یہ نقشہ اپنا آگے دکھایا ہوا ہے یہ بڑا حسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے اس کے بعد پھر آگے والا یہ دیکھیں اب یہ ادھر نہیں اب یہ آگے چالا پڑا یہ ادھر آگی ہے اب آٹھ سو مرتبہ اتوار والے دن یہ زہرہ پہلی جو ساتھ ہے یہ نہیں ہے یہ اپنے دوسرے برج کے ساتھ آ رہا ہے یہ زہرہ ایک کمر دو یہ مریخ تین یہ دوسرے برج کے ساتھ ہے اس میں یہ نہیں ہوگا اور یہ مجھتری چار مرتبہ اس میں بھی ہو گیا اس کے بعد حاکم دن پیر کا ہوگا ایک ہزار بیس مرتبہ اس کو ورد کیا جائے گا اور یہ یہاں سے شروع ہوگا پانچ اکتالیس پہ یہاں سے اس کا ورد شروع ہوگا ایک اس کے بعد یہ کمر دو مریخ تین بس یہ تین مرتبہ ہوگا اس کے بعد حاکم دن منگل کا بارہ سو چالیس مرتبہ اس کو ورد کیا جائے گا یہ ایک یہ کمر دو یہ مریخ تین اس میں نہیں ہوگا یہ اس میں ہوگا اس کے بعد چھے تاریخ حاکم دن بھرد کا ہوگا پندرہ سو پچاس مرتبہ یہ زہرہ ایک کمر دو مریخ تین اس میں نہیں ہوگا یہ اس میں ہوگا اب ساتھ تاریخ حاکم دن جمعیرات اٹھارہ سو ساٹھ مرتبہ یہ اس میں نہیں ہوگا یہ زہرہ ایک کمر دو یہ مریخ تین یہ اس میں نہیں ہوگا یہ تین مرتبہ اس کو کیا جائے گا اس کے بعد حاکم دن جمعیرات یہ بلکل وہ جو پہلی تاریخ گزری ہے یہ اسی وہی ہے آگے پھر یہ وہی پہلی ساتھ آئے گی کیونکہ افتہ ایک گزر گیا یہ دوسرا افتہ شروع ہوگیا تو یہ زہرہ ایک کمر دو مریخ تین اس میں نہیں ہوگا اس میں آئے گا تو اس کا بھی ورد ہوگیا تو کوئی بھی آسانی کے ساتھ اس اسم کو کسی بھی اسم کو اللہ سبحانو تعالیٰ کے جیسے میں یہ اتنی آسانی سے بتا رہا ہوں تو اسی ترتیب سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اتنا کوئی لمبا چوڑا یا مشکل نہیں ہے صاحب سے طرح بس رہنا ہوتا ہے وہ کام کرنے ہوتے ہیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں وہ نہیں کرنے ہوتے اگر دوسرے کاموں میں کوئی استعمال کرے گا تو ٹھیک ہے اگر کوئی سمجھتے کام تو اس کا ہو جائے گا لیکن پھر وہ بعد میں بغتنا بھی اسی نہیں ہوگا تو لہٰذا دیکھ کے چلنا چاہیے لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ پہلے مشاہدہ کر لینا چاہیے پھر اس کا وزن ناپ لینا چاہیے پھر اس میدان کی طرف بننا چاہیے ویسے تو ایک منٹ والے پانچ منٹ والے اور پتہ نہیں کیسی کیسی خرافات والے عملیات بھی بھرے پڑے ہیں ان کی بھی کوئی یہ نہیں ہے کمی نہیں ہے لیکن وہ اکل کے اوپر پرکھنے والی بات ہے نا سمجھنے والی ایک منٹ پہلا عمل کونسا ایک منٹ میں تو بندہ لیٹ کے بہت نہیں سکتا